کرشیر شاہ کے مبینہ فرنٹ مینوں سے نیب تفتیش کی تفصیلات بول نیوز پر نیب آفیس میں لڈو مل پہلاج رائے سے پوجھ گچ زرائی زمینوں کے معاملے میں غلام شبیر اور پپو مہر کی بھی نیب آفیس طلبی سیکڑوں اکڑ زرائی زمین آپ کے پاس کہاں سے آئی نیب نے یہ سوال کیا شہباز کارٹن فیکٹری میں کرشیر شاہ کا کتنا حصہ ہے کیا وہ پارٹنر ہے نیب کی جانب سے بھی سوال اٹھایا گیا کرشیر شاہ دوست ہیں پارٹنر نہیں شبیر مہر نے یہ جواب دیا کرشیر شاہ کاروبار میں کتنے فیصد پارٹنر ہیں نیب نے یہ بھی سوال اٹھایا تفتیش تین تلوار پر دو فلیٹس کے حوالے سے بھی کی گئی کیا کرشیر شاہ کے ہیں یہ دونوں فلیٹس یہ بھی آج نیب نے سوال اٹھایا اور لیڈو مل سے مطالق بھی سوال کیا نیب نے سوال کیا کہ تین تلوار کے دو فلیٹس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا وہ کرشیر شاہ کے ہیں جس پر جواب آیا کہ اگر می تو آپ لے لیں اور مل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خرشی شاہ ان کے دوست ہیں مل میں وہ پارٹنر نہیں ہے لٹو مل کا جواب اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خرشی شاہ کی کپاس اور گندم ہم خریدتے ہیں نیب افسران نے مختلف سوالات اٹھائے پروپٹیز کو لے کر خاص طور پر تین تلوار پر جو فلیٹس ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات پوچھے گئے کہ کیا یہ فلیٹس بھی خرشی شاہ کے ہیں اس کے علاوہ ایک مل کے حوالے سے بھی بات ہوئی خرشی شاہ کی کپاس اور گندم ہم خریدتے ہیں لٹو مل کے جانب سے آج جو نیب میں جوابات دیے گئے وہ ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ محض ان کے دوست ہیں نیب افسران کی نواب جان اور امہ جان کانسٹرکچن کامپنیوں کے مالکان سے بھی پوچھ گچ اور اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیرو ہیٹ سکھر شاہد علی ہماری سطلائن پر موجود ہیں شاہد علی کہے گا کیا کاروائی رہی آج اس کیس کو لے کر دیکھئے یہ خرشی شاہ کی گرفتائی جب سے عمل میں آئی ہے اس وقت سے نیب نے خرشی شاہ کے فرنڈ مین کہلائے جانے والے تمام لوگوں سے رابطہ کیا ہے ان کو نیب افسران بلایا ہے ان کی کئی کئی مرتبان کو بلایا گیا ہے جو انویسٹیگیشن کی گئی ہیں اس میں پیلاج رائے ہیں لیڈو مل ہیں سالے پر سے ان کا تعلق ہے عمر جان کمپنی کے سی او ہیں اکرم خان نواب جان کمپنی کے سی او ہیں نواب جان اور اس کے علاوہ غلام شبیر اور پپو مہر بھی شامل ہیں جن پر یہ انزام ہے کہ انہوں نے خرشی شاہ نے ان کے نام پر سیکڑو ایک اور زمین جو ہے غری زمین جو ہے وہ ان کے نام پر حاصل کی ہوئی ہے ان تمام لوگوں سے جو اس وقت تک انویسٹیگیشن ہوئی وہ بول اس وقت سامنے لے کر آیا ہے ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ خرشی شاہ کے جتنے فرنڈ مین ہیں ان تمام لوگوں سے جو سوالات ہوئے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کہ لڈو مل سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے تین تلوار پر دو فلیک ہیں کیا وہ خرشی شاہ کے فلیک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے تین تلوار پر کوئی فلیک ہیں ہی نہیں اگر ہیں تو وہ نیب لے سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جتنی دہزادوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ تمام کی تمام میری اپنی اسی طرح عمر جان کمپنی کا بڑا نام آ رہا تھا اکرم خان سے جو پوچھ گچ ہوئی ہے کہ جی خرشی شاہ آپ کے پارٹنر ہیں انہوں نے بلکل انکار کیا ہے انہوں نے کہا کوئی ہمارے پارٹنر نہیں ہے وہ ہمارے دوست درون ہے وہ میری بلٹ پروف گاڑی بھی چلاتے ہیں بلٹ پروف گاڑی میں نے اس لیے لیا ہے کہ کیونکہ ہم وہ قبائلی لوگ ہیں ہمارا جگرہ جلتا رہتا ہے میں نے اپنی لیے لیا ہے جب بھی خرشی شاہ یہاں آتے ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں لیکن وہ میری کمپنی میں پارٹنر نہیں ہے نہ ہی میں نے کوئی رقم ٹرانسفر کی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی مالی فائدہ دیا ہے نہ ہی خرشی شاہ نے مجھے ایسا کوئی فائدہ دیا ہے اسی طرح نواب جان کمپنی سے بھی اسی طرح کے سوالات ہوئے ہیں لٹو مل کے علامہ پپو مہر کا بہت نام آرہا تھا پپو مہر نے بلکل واضح کہا ہے کہ شہباز کارٹن فیکٹری میری اور کچھ پارٹنر کی ہے اس میں سید خرشی دمشاہ کا کوئی کاللک نہیں ہے خرشی دمشاہ ہمارے اس علاقے کے بڑے ہیں تو انسپارٹی کے رہنما ان سے ملاقات رہتی ہے لیکن خرشی شاہ کے حوالے سے نہ ہی وہ ہمارے پارٹنر ہیں نہ ہی ان سے کوئی چیز قسم کا نیندین ہے اچھا لٹو مل نے ایک اہم بات یہ بھی اس میں پوچھ گز میں بجائی ہے کہ خرشی شاہ کی زمینوں سے جتنی بھی کارٹن ہوتی ہے کپاس کی فصل ہوتی ہے وہ تمام میری پرچی میں آتی ہے ایک کے ساتھ تک یہ بندوبی جنگ کی زمین پر ہوتی وہ بھی ہم خریدتے ہیں شاہد علی بیروہ ہٹ سکھر بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا